اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آ گیا ہوں جناب شبنم کمالی کی ہی یہ چپٹر ہے یعنی انہی کے چپٹر کا یہ مجموعہ حمد خدا عز و جل ہے ان سے پہلے چپٹر میں میں آپ کو بتا چکا ہوں حمد کے بارے میں وہ تو آپ جان چکے ہوں گے یہ شبنم کمالی کے بارے میں بتا دیئے تھے ان کے بعد یہ حمد کے بارے میں بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں تو آج میں اسی کے مجموعہ حمد خدا عز و جل کو بتاؤں گا تو چلیے بلا تاخیر بن وقت لیے ہوئے آپ سے میں اس ویڈیو کو شروع کرتا ہوں تو چلیے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھئے بچوں یہ کیا لکھا ہوا ہے حمد خدا عز و جل اب آگے دیکھئے کیا کہہ رہا ہے اب ہے خالق دو جہاں ہے تو عزد زلجلال ہے ان کے بعد دیکھئے یکتا ہے یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے ان کے بعد دیکھئے تیرے ہی تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رسک یعنی کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہی باب فیض سے ملتا ہے دونوں جہاں کو رسک یعنی کھانے پینے کی سامان ہر چیز ان کے بعد دیکھئے جناب شمنم کمالی کیا کہتے ہیں سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے کہہ رہا ہے کہ سب کی حیات و موت یعنی حیات و موت یعنی زندہ کرنے کا اور مارنے کا بھی آپ کو ہی خیال ہے ان کے بعد دیکھئے کہہ رہا ہے قدرت خاص کا تری عکس ہے بزم کائنات قدرت خاص کا تری عکس ہے بزم کائنات کونوں مقام جلوہ اگر تیرا ہی ایک جمال ہے ان کے بعد دیکھئے قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی یعنی کہہ رہا ہے کہ قائم مطلب کہ ابھی بھی جو چل رہا ہے یہ حکم یہ دنیا آپ کی ہی نظام سے چل رہا ہے ان کے بعد دیکھئے کیا کہا ہے شاعر نے تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے یعنی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے سوا کوئی زندگی مل ہی نہیں سکتی اس کے بعد دیکھئے کیا شاعر کہہ رہا ہے پھر کہہ رہا ہے کہ اے خدا میری عقل جو ہے فہم جو ہے ان کو ناز ہے آپ کی ذات پر ان کے بعد دیکھئے کہہ رہا ہے نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے یعنی کہہ رہا ہے کہ آپ کے نام سے خدا دونوں جہاں جو ہے دنیا اور آسمان زندگی ہر چیز آپ کی حال و قال سے واقف ہے ان کے بعد دیکھے کہہ رہا ہے لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنہ تیری کرے یعنی کہہ رہا ہے کہ کروڑوں برس لاکھوں برس اگر کوئی آپ کی عبادت کرے تعریف کرے تو ہو سکے حق آدہ ہو سکے حق آدہ تیرا ممکن نہیں محال ہے کہہ رہا ہے کہ اگر لاکھوں برس بھی آپ کی کوئی عبادت کرے پھر بھی حق آپ کا کوئی آدہ نہیں کر سکتا ان کے بعد ظلمت و دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش لطف و کرم کی لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے ان کے بعد شاعر کہہ رہا ہے مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو قابی یعنی کہہ رہا ہے کہ میرا جو مقصد ہے اچھا اس میں آپ ہم کو کامیاب کر دے ان کے بعد دیکھیں کیا کہہ رہا ہے تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے یعنی کہہ رہا ہے کہ اے خدا آپ سے میرا یہی ریکویشٹ ہے آپ سے میرا یہی نویدن ہے کہ میرا یہ جو میں سوال کے معنی ایک جگہ آتا ہے مانگنا یعنی میں خدا سے مانگ رہا ہوں یہی کہہ رہا ہے کہ تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے ان کے بعد دیکھئے آپ دیکھئے شاعر اپنا نام جھوڑ کر کیا کہا ہے شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی فکر و طلب کی راہ میں آج یہ بائے مال ہے